سو راتکال کے ستر میں ہم لوگ پراثم اسکند کی قطع پر تھے پراثم اسکند کی جو قطع ہے مہار پالو اس کو ادھیکار ادھائے کے نام سے جانتے ہیں سب سے پہلا جو پرکرن ہے وہ علیکاری پرکرن اس کو بولتے ہیں جو سریمت بھاگوت کا مکھے علیکاری ہے مکھس ہوتا ہے اس کا علیکار کیسا ہے تو سب سے پہلے جو پرکرن ہم لوگ کو پڑھنے میں آتا ہے وہ ہے اس کی ونش شدی وہ جیل ایسے ونش میں آیا تو اس کی کوئی کمائی ہوگی اس کا کوئی پنے پریباک ہوگا ویسے تو اس جنم میں بھکتی کے مارگ میں بہت زیادہ ونش کا مہت تو نہیں مانا جاتا ہے منہ شبری بھی بھکت ہمی کے بٹ بھی بھکت ہوا وہ نا ایک اور ہے ایک اور ہے یہ لوگ بھکت ہوئے تو ان کا ونش بھلے ہی اتنا اتم نہیں رہا ہو نارد جی نے سویم کہا کہ میں سویم پہلے قلب میں دانسی پودر تھا تو ونش کا اتنا مہت تو میں نے انتیم مہت تو کے روپ میں تو اس کو سویکار نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی کوئی جیو کسی گرب میں آتا ہے تو یہ اکسمات نہیں ہے اس کا کرم ہی ہے جو اس کو ایک وششت گرب میں ایک وششت پریوار میں لے کر کے آتا ہے جیو سوتہ نہیں اپنے کرم کے کارن پربو کی پریرنہ سے تو وہ ایک وششت گرب میں آتا ہے ونش شدی کا اپنا ایک بڑا مہت تو ہے ہاں اب وہ جنب ہو جانے کے بعد وہ جیو وہ ویکتی کس طرح سے یادتا کرتا ہے اب یہ اس کے اوپر نربھر کرتا ہے اگر وہ چاہے تو دانسی پودر سے مانس پودر برمہ جی کا ہو سکتا ہے اگر وہ سادنا کرے تو شبری کول بھیل سے یوگی کی گتی اس کو مل سکتی ہے اگر وہ بھجن بڑھا گئے تو وہ گیوٹ سے بھگوان کا سکھا ہو سکتا ہے یہ ویکلپ یہ سواتنطر اس کے سامنے کھلا پڑا ہے لیکن پھر بھی جہاں سے وہ شروع ہوتا ہے اس کا اپنا ایک بہت تو ہی ہے بھگوان نے سویم ہی کہا اتھوا یوگی نام ایو کلے بھواتی دھیمتام سوچی نام سریمتام گے ہے یوگ بھرشٹو بھی جائے تھے یوگ بھرشٹ کا جنم ہوتا ہے سوچی نام سریمتام گے ہے اور اس سے بھی زیادہ اگر اس کی کمائی ہو تو بولتے ہیں اتھوا یوگی نام ایو کلے تھوڑا ایک اور ہے بیٹا اتھوا یوگی نام ایو کلے کوئی یوگی ہے جس کے پریوار میں ونش میں سادھنا کے سمسکار ہیں سبھی لوگ بھگوان کے بکت ہیں سبھی لوگ سادھک ہیں تو وہاں اس کا جنم ہوتا ہے تو یہاں جب مہاراج پریقشت کا جنم کس ونش میں ہوا جب اس کا نیروپن ہوتا ہے دیکھیں اس ونش میں یہ پرثم جو سکند ہے اس میں تیرہ بھاگوت کا بردن ہے تیرہ لوگ ہوئے جو بھگوان کے ہو کر کے انہوں نے شریع چھوڑا بہت سارے ایسے سکند ہیں جس میں کسی میں ایک کسی میں دو کسی میں تین کسی میں پانچ بہت زیادہ سے زیادہ تو پرثم سکند پر اس لئے تھوڑا دھیان دینا ہی چاہیے کہ یہ ایک ایسا سکند ہے ہے تو ادھکاری کا دیائے لیکن کس کس طرح کے بھاگوت ہوتے ہیں بھاگوت میں نے بتایا جو بھاگوان کا ہو چکا بھاگوت کا ایک لکشن اور لے لیں وہ انتک کرن جو بھاگوان کے سنمکھ رہنے کے کارن بھاگوان کی اور انمکھ ہونے کے کارن بھاگوان کے پرتی سمرپit ہونے کے کارن بھاگو دی پربھاو سے ابھی بھوت ہو گیا ہوگا بنتا ہے جو بھاگوان پربھاو ہے وہ انتک کرن میں ابھی بھی بھینجیت ہونے لگا سامی پیان پتھر بھی اگنی کے پاس رکھا ہو تو پتھر اگنی بات اشن ہو جاتا ہے لوہا بھی رکھا ہو تو اگنی بات اشن ہو جاتا ہے ہمارا انتک کرن کچھ ایسا ہے اگر وشے سے جڑا رہے تو وشے جڑ ہے تو انتک کرن بھی جڑوت ہوتا اس کا گیان دھومی ہو جاتا ہے دیکھیں یہ اگر وشے ساتوک ہے تو انتک کرن ساتوک ہوگا اگر وشے راج سکھ ہے تو انتک کرن راج سکھ ہوگا اور اگر وشے تام سکھ ہے تو انتک کرن بھی تام سکھ ہوگا اس کا ابھی پرائے کیا ہوگا کہ انتک کرن کی مہیمہ سویم کی یہ ہے کہ جڑتا کسے جنت کس کا کرتا ہے ہم لوگ انمہ کرتے ہیں جہاں تھوڑی ملن چرچہ شروع ہوئی تو من خراب ہو جاتا ہے تو من تو وہی ہے جو وشے اس میں آیا وہ ملن تھا اور اس لئے وہ خراب ہو گیا تو جب وشے کے سنپرق سے انتک کرن تک تک دھرم سے دھرمی ہو جاتا ہے تک تک دھرم سے آکرانت ہو جاتا ہے تو اگر کسی کا انتک کرن پربو کی اور ان مک ہو رہے ان کے سنموک رہے اور انہی کا نرانتر چنتن جس کے انتک کرن میں ہوتا ہو جو انتک کرن ان کی شرن آگتی میں ہے جو انتک کرن ان کے پرتی سمر پت ہے ان کا جن کاری ہے ان کا سی وک ہے اس ان تک کرن میں پرماتما کا پربھاو پرماتما کا اشوریت پرماتما کی ستہ پرماتما کی چتی شکتی پرماتما کا آنند اوش ہی ابھی بیانجت ہوگا اور اس کو کوئی بھی پرتی بندیت نہیں کر سکتا اس کو بولتے بھاگ بات انتکرن کا ہی نام بھاگ بات ہے ایسا انتکرن جس شریر میں ہو اور پھر شریر کی مہمہ جو ہے نا پھر اتنی نہیں رہتی کیونکہ بھاگ بات شریر نہیں ہے بھاگ انتکرن ہے تو پھر وہ شریر برد ہو ہو کی شریر مالک ہو کی شریر یوہ ہو کی شریر ستری کا ہو یا پومان ہو یا وہ بہت اچھ ورن کا ہو یا نمی ورن کا ہو یہ سارے سمبند شریر کے ہیں انتکرن اگر 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 ایشور مکھی ہو ایشور پربھاو سے آپ لعویت ہو تو پھر تو بھاگ وت ہے اور بھاگ جو ہو چکا ہے وہ بیوید پریستیتیوں میں کس طرح سے بہار کرتا ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں اس کا انکرن کرنے کی پریرہ ملتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ پانچو پانڈو بھاگ وت ہیں اگر میں سب سے اوپر سے چلوں تو پیتام بھیش بھاگ 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 سب سے پہلے ایسے بھاگ 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 ہیں جن کا انتکرن اتنا منورم ہے من بھاون ہے کہ بس ان کا چریتر پڑھنے پر ان کی ستتی پڑھنے پر چت درمیت ہوتا ہے جس پر انگرہ کرنے کے لئے سویم بھاگ 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 ہستنہ پور سے بہت نجدیق نہیں ہے ہستنہ پور سے کروک شہتر جاتے آپ سوچو ہستنہ پور میرر کے پاس کروک شہتر ہریانہ میں بھاگ جاتے ہیں ان کو درشن دینے کے لئے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بھاگ کی پرتیگیاں بھنگ کی انہوں نے کوئی اپراب نہیں تھا وہ بھاگ بھاگ کے عیشوری کو ابھی ویقت کرنے کی لیلہ تھی ہم نے صبح بات دیکھی تھی بھاگ 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 کے کارن اپنا نیم بھی بدلتے ہیں آخر یہ لیلہ کیسے پرکٹھو میں نے نبیدن کیا تھا صبح کہ مجھے ایسا کوئی پرسنگ جلدی سے سمرن ہی نہیں ہوتا جہاں بھاگ بھاگ اپنے بھکت کے لئے اپنا قانون اپنی پرتیگیاں توڑی ہو لیکن بھش بیتا میں ایک جاہیر کرا دیا بھاگ وان کے سبح کو جاہیر کرانے کا جو اُدھیو کیا ہے پتام بھیش نے وہ ان کی بھکتی ہے بھکت تو بھاگ وان کے سبح کو پرکٹ کرتا ہے بھکت تو بھاگ وان کے پر بھاہ کو پرکٹ کرتا ہے یہی تو اس کی بھکتی ہے اور اور میں کہلا بھی لیتا ہوں کہ رام جی کا دانس ہوں کہلا بھی لیتا ہوں کہاوت سب کہت اور رام جی دربار میں بیٹھتے ہیں تو ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے کہاں ہنسی اڑائی جاتی ہے کہاں تو صاحب سیتہ رام سو سیوک تلسی دانس بھگوان کی کیا مہیمہ ایسے ایسے تو ان کے بھگت لوگ ہیں تو وہ کیسے ہوں گے یہ تو بھگت کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ وہ بھگوان کے سبح کو پرکٹ کرے بھگوان کے پرکٹ کرے بھیش پتاو نے کیا وہ تو یہ پردھم بھاگوت ہے دوسرے بھاگوت دیکھو بدر جی اس پیڑی میں ہم آتے ہیں ویدر جی ہیں اور آپ کو کیا کہیں درطناشت کی بھی مکتی ہوئی انتتہ وہ بھی بھگت میں پر وش ہوا اور ان کے ساتھ گاندھاری کی بھی مکتی ہوئی کنتی کی بھی مکتی ہوئی تو یہ جو چاروں پاتر ہیں دوسری پیڑی میں ویدر دھترانشت گاندھاری اور کنتی یہ پردادی لوگ ہیں پردادا پردادی تو یہ چار یہ ہوئے پتامہ بھی سب سے اوپر پانچ ہو گئے بھاگوت پانچ پانڈو بھاگوت ہے دیکھیں تو یہ دس لوگ ہو گئے پانچ پانڈو جو بھاگوت ہیں بھگوان کے پرتی پورن سرنانگت ہیں تو ان کا سوروک ان کا انتقرن کیسا ہے اس کا نروپ آتا ہے بار بار ابھی ہم دیکھیں گے آرجن تو پانچ پانڈو بھاگوت اور اب اس کے بعد اپترہ بھاگوت ہے دروپدی بھاگوت ہے یہ ساتھ ہو گئے اور پھر مہاراج برکشت سویم یہ تو ہو گئے اتنے بھاگوت سوہدرہ اس میں مون ہے سوہدرہ کا کہیں ورنن ہی نہیں آیا ایسی مون بھاگوت ہے مون بھاگت ہے نارا ہے تو یہ پورا کا پورا دھیائے ہی بھاگتوں کے چریدر سے بھرا ہوا ہے اب پرسنگ یہ تھا بھاگوان ہو گئے تھے لیکن مجھا نہیں آیا تو اس بار انہوں نے کہا کہ میں تو ساتھ چلتا ہوں تو ارجن اور سری کرشن پرمات دونوں ہی پھر دوارکہ گئے اور اب جب دوارکہ سے واپس آنے میں بھی لمب ہونے لگا تو یودش تھیر کو افشکن ہوئے اور افشکن یہ بھی ہیں وہ اس بات میں اندو اس نہیں بولتے ان کو سنکیت ملتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی گھٹنا شایر ہونے والی ہے شکون شاستر ہی ہے پورا کا پورا تو بھاگوت میں بھی شکون شاستر ہے بھاگوت تو سمگر گرنت ہوا نا تو شکون شاستر ہے اس میں بھی اب دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ دشتر گھوڑانے لگے بھیم سے وہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اتنے افسکن ہو رہے ہیں اور ارجن یہاں ہے نہیں سری کرشن بھی یہاں نہیں ہے تو مجھے بڑا بھے لگتا ہے بڑی اداسی ہو رہی ہے کیا ہو گیا کہ ارجن اتنے دنوں تک مہی رہ گئے اس پرکار سے روز ہی تھوڑا سا ادھیر ہوتے جاتے ہیں دشتر اور ایک دن سری ارجن پدھار واپس ہستنا پر آئے تو پرنام کیا اور پرنام جب کیا چرنوں میں سر رکھا تو دیکھا ارجن مہارات نے کہ میرے پیر تھوڑے گیلے ہو سن رو رہے اب بندون یہ لکھا کہ جل کی بھوندیں ان کے چرنوں پر گر پڑیں انہیں کہا یہ مہا تیجسوی مہا ویر کبھی کسی سے دبنے والا نہیں پرابھوت ہونے والا نہیں اور یہ اس کے آنکھوں میں جل یہ کیسے ہو گیا کیا ہو گیا اور جب سر اٹھایا ارجن نے تو عیدشت نے کہا ارے تمہارے چہرے کا تیج کہاں گیا برسٹ تیج یہ گلتے ہیں تمہارے چہرے میں جو تیج تھا جو اوز تھا جو پرابا چھتر تھا وہ کہاں چلا گیا کیا ہوا کہیں تم نے ایسا کرم تو نہیں کر دیا جو نندت ہے اور اس کی وجہ سے تم نے اس کو شرن میں لیا لیکن اس کی رکشہ نہیں کی اور تم جیویت ہو کے لوٹ ہے یہ اس طرح سے ہوتے تو ایک 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 کر گناتے ہیں کہ تمہارا تیج بھرشت نشت کیسے ہوا پھر بولے نہیں نہیں تم یہ سب کام نہیں کر سکتے نشجت ہی لگتا ہے کہ سری کرشن پرمات مانے سپرثگی کو چھوڑ دیا اور تم کرشن رہیت ہو گیا جس ترہ کی تمہاری آبھا ہے جس ترہ کا تمہارا اس سمیں روپ ہو رہا ہے چھوٹے موٹے کسی نندت بجہوں سے نہیں ہوگا کچت سریشت م کچت پریشت تمی ناث حرد ناث بند سونیو سمی رہیت نت من سی تی نت نت نرک چھوال اس لوگ تھا کیا ایسا ہو گیا کہ کرشن تمہیں چھوڑ گئے اور تم کرشن سونی ہو گئے تمہارے بھیتر یہ برتی آ رہی ہے کہ سونیو سمی اب میں کچھ رہا ہی نہیں کیا ایسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے جب انہوں نے بلکل دکھتی رکھتے انگلے رکھ دی تو بلکل ہی ورہ میں ایک روک نہیں سکے ارجن بولتے ہیں ونچی تو ہم مہاراج مہاراج دیشتھر میں تھگا گیا ونچی تو ہم مہاراج کہتے ہیں میرا تیج ایسا تھا جس کو دیکھ کر دیوتا بھی وسمیت ہوتے تھے دیو وسم پنم مہ میں تیج ہا میرا تیج دیوتا کو وسمیت کرنے والا تھا لیکن اپہرتم ادانیم سری کرشنے بندھ روپ ہمارا بندھ بن کر ہمارا اپنا بن کر ہمارے ساتھ رہے انہی کے بھروسے پر ہمارا تیج تھا ہمارا کچھ تھا نہیں ان کی وجہ سے میں تھا اور پھر تو ایسی اس مرتی کی دھارہ بہی ان کے ہردے میں ارجن کے ہردے میں بس وہ ایک طرف آنکھیں بھری ہیں جل گرتا جاتا ہے اور بھگوان کے ساندھ کی سمرتی کرتے ہیں یہ بھاگوت ہے سب سے پہلے بھگوان کا درسن جو ارجن کو ہوا تھا اس کی یاد آتی ہے ان کو سویمبر میں ہوا تھا دروپدی کے سویمبر میں سب سے پہلے بھگوان پہلے سہی بیٹے تھے اور یہ پانڈو لوگ برام ویش میں وہاں گئے کوئی پہلے سے پریچے نہیں تھا جان رہے کہ اس میں کنتی بھی ان کے ساتھ تھے لیکن کنتی گھر پہ تھیں یہی پانچوں پانڈو دھنو شیعگ میں لینے کے بھاگ لینے گئے تھے تو کوئی پہچان کرانے والا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہارے پھوپر بھائی ہیں لیکن کرشن نے آنکھوں آنکھوں میں اپنا پرچے دے دیا وہاں تو اٹھ کے پرچے دینے کا موقع نہیں تھا بس انگرہ کی ورشہ ہو گئی ان کی آنکھوں سے اور وہ اسمبھو کاریو میں نے کیا وہ میرا کوئی پرطاپ نہیں تھا ہم آپ سوچو اوپر جو چکر چل رہا ہے اس میں ایک مچھلی ہے اس کی بائیں آنکھ چکر چل رہا نیچے تیل گھر 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 وہ بھی ستھر نہیں ہے اور اس میں دیکھ کر آنکھ کی پدلی میں بان بھیدن کرنا ہے یہ کوئی آسان بات ہے یہ تو اسمبھو جیسے سرت لگا دی تھی لیکن ارجن یاد کرتے ہیں اور مہاراج یدیشتر سے آج بولتے ہیں کہ وہ میں بھیدن نہیں کیا اور تو بھگوان کی اور میں نے دیکھا اور انہوں نے آنکھوں میں ایسے ہی سارا کیا گوہ ہے جاؤ جاؤ کر لو اور میں نے کر لیا لوگ چکت رہ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ انہی کا تیز تھا ایک ایک یاد کرتے ہیں لیلاؤں کا یہ ساتھویں سلوک سے پندرہ میں دیا کی شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلتا ہے میں جرور اس مہا ویر اور مہا بھاگوت کی کچھ ادھگار آپ کے سامنے رکھتا ہوں بولے انہی کی کرپہ تھی کہ جب ہمیں بٹوارے میں کھانڈو پرست ملا تو ہم نے اس کو اندر پرست بنایا جنگل تھا جنجھاڑ بلکل اس سمیں جب میں جلانے گیا اگنی کی بھوک مٹانے گیا تو اندر نے ورشہ شروع کرتی بھگوان نے کہا بانوں سے چھت بنا دو اگنی کی شدہ شانت ہو گئی اندر پرہ بھوت ہوا مہاراج میرا تیج نہیں تھا اور اسی خانڈو پرست کے دہن سے مجھے گانڈی ملا کمچ ملا ترکس ملا رت ملا اور اسی خانڈو پرست کے دہن سے میدان پر کٹ ہوا اور اس نے اندر پرست کا راج بنایا دیکھو لیکن وہ میں تھوڑو کر سکتا تھا برسات میں جنگل کو کیسے آگ لگ تو یاد کرتے ہیں کہ میری اپلدیاں جرور میرے سر پہ سوگتی ہیں لیکن پیچھے جس کی ہے وہ میں آج اس کو بہت یاد کرتا ہوں جب راج سوئی اگ ہوا مہاراج یدش نے کہا کہ دیگ ویجائے کرو تو بڑے بڑے سمرات وں اور دروپدی نے پاتر دھو دیا تھا اکشہ پاتر کو دھو دیا تھا اس سمیہ تو ہم لوگ کا بھسم ہونا بلکل اوش شمبابی تھا لیکن اس سمیہ یہ ہوا کمال کہ بھگوان آئے اچانک کہاں سے پرکٹ ہوئے اور آتے ہی بولے کھلاو کچھ دروپدی نے کہا محراج جلے پر نمک یہ میں خود ہی پریشان ہوں اور آپ یہ آتے ہی کھانے کی بات کرتے ہو کہاں سے لے آؤں بولے دیکھو دیکھو کچھ پاتر میں لگا ہوگا آپ سمجھتے ہو کسی گرہنی نے برتند ہویا ہو اور آپ کہیں کہ اس میں کچھ لگا ہوگا تو یہ is it a good remark تو دروپتی تو نراج بھی ہوئی ہوگی کہ تم مجھے سمجھتے کہ مجھ برتند ہونے نہیں آتا لیکن دیکھو تو صحیح اور دیکھا تو ایک شاک کا ٹکڑا لگا ہوا تو ہم لوگ بچ گئے دروہ شاک کے شاپ سے اور وہاں نہ آتے نہ ہی دروہ سار اسی کا ایسا پیٹ بھرا کہ مہاراج کی ہمت ہی نہیں ہوئی واپس آنے کی وہیں سے بچ کے بھاگ نکلے امنوں کی رکشہ کی یہ ہمارے سرکشن پرمات مہ ہے جس کی کرپا سے جب میں پاشپت آستر کیلئے تفسیہ کر رہا تھا شیو جی مہاراج پرکٹ ہوئے کرات ویش میں ان کے ساتھ ہمارا یودہ ہوا میں تو کشن بھر میں سمجھ گیا کہ سامنے والا اتنا بڑا یودہ ہے کہ میں اس کے سامنے بچہ بھی نہیں ہوں لیکن میں بہیویت نہیں ہوا دیکھو ہارنا ایک الگ بات ہے مر جانا ایک الگ بات ہے لیکن من میں ہارنا یہ ایک الگ بات ہے ویر ورطی کبھی بھائیویت نہیں ہوتی ویر ورطی پلائن نہیں کرتی ہار سکتی ہے مر سکتا ہے بیٹی لیکن یہ تو چت کا دوش ہے کہ وہ بھائیویت ہو جائے اتوہ پلائن کر جائے تو میں بھائیویت جب نہیں ہوا تو بھگوان شنکر پرسند ہو گئے تم اس لائق ہو کہ میرا آستر گرہن کر سکو تمہارے بہتر اتنی ویر ورطی ہے جتنی مجھ کو چاہیے تھی تو بھگوان شنکر کو بھی پرسند کرنے والا جو میرا تیج ہے وہ ان کا تھا ان کی قرباتی انہوں نے ہی کہا تھا جاؤ تفسیہ کرو تو پرابو مہاراج ہمارے ساتھ تو جو کچھ بھی اپل عبدیاں لگی ہوئی ہیں پوری گناتیں وہ سب کی سب انہی کی ہیں اور آج لگتا ہے کہ میں سننے ہو گیا آج لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور یہ تو انہوں نے جو دیا وہ میں یاد کرتا ہوں دنیا میں جو اپلبدی ہے وہ میں یاد کرتا ہوں لیکن ہم جو پریم دیا جو سامی پہ دیا جو سوہرد دیا جو آتمیت دکھائی اس کی تو کوئی تلنا ہی نہیں ہے ایک ہوتی اپلبدی اور ایک ہوتا ہے پریم کسی کے کارن ہم بڑے پد پہ 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 وہ الگ بات ہے لیکن سمبھ ہو ہے کہ آپ سے پریم نہ جتا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ پریم والی بات الگ ہے ارجن کہتے ہیں یہ بہت سندر میٹھا ہے نرمانیو دار رچ رسمیت شو بھی تانی اپار تہیر جن سکھے کورو نند نیتی سنجل پیتانی نرد اردی وردس پرشانی سمار ترل لٹھان ترد یم مام آد بس ی شی سنات نبی کتھن بھو جن آد شو وی ی ی ی ی ی سر توا نی تی بی پر لب ده سکھ ی سکھ خی و پی تر و ت نی س س رو م س مح مح تی آ ک و ت ر گ م میں اردن کو اتنا سامی پی پراب تھے ایسا بولتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ سوتے تھے سیعہ شبد آیا ایک ہی آسن پر بیٹھتے تھے الگ الگ نہیں بیٹھتے تھے بھگوان کی اتنی کرونا تھی نہ وہ ہم سے الگ رہ پاتے تھے نہ میں ان سے الگ رہے آتا تھا سمجھ سوچ دونوں ایک ساتھ سیعہ پر سوتے تھے سیعہ آسن اٹن ایک ساتھ ٹہل نہیں جاتے تھے ویچرن کرتے تھے وکتھن آپس میں وارت لاب کرتے تھے دونوں بیٹھے ہیں کسی کی ضرورت نہیں یہ پنگتی دیکھو سیعہ آسن اٹن وکتھن بھوژن آدی شو بھوژن آدی سے منہ ساری ہی چیش ٹائیں ہم لوگ ساتھ ساتھ کرتے تھے یونیس وائس لوگ وائی قیاد وائس اور آپس میں کبھی کبھی اپہاس بھی کرتے تھے انہوں نے میری تو ہسی نہیں اڑھائی لیکن میں نے ان کی کبھی کبھی ہسی اڑھائی میں کہتا تھا کرشنا تمہارے سے بڑا ستی وادی کوئی نہیں ہو سکتا رتوان اتی بھی پرلبد بچپن سے تم کیول سچ ہی بولتے ہو جب یشودہ مات آجی پوچھتی ہے مٹی کھائی تم نے بہت سچ بولا تھا مکھن کھایا تم نے بہت سچ بولا اور تب سے لے کر جب سے ہو سمالے ہو تب سے ہمیشہ ستی ہوں تم تو بہت ستی وادی ہو اب یہ دیکھو اپالم بہے اپہا سے اور بھگوان مسکرہ دیتے تو بولے میں اگیانی میں ان کے اوپر وینگ کرتا تھا اور وہ خوش ہوتے تھے بولے سہے مہان انہوں نے ہمارے اس اپہاس کو سہن کیا ایسے جیسے پتا پتر کے اپراد کو کشمہ کرتا ہے اس طرح کا بڑھن نے نرم نرم بیوہار ہمارے سے کرتے رہتے تھے صدا کبھی نشٹر کبھی چوبنے والا بیوہار میرے سے نہیں کیا انہوں نے نرمانی اور کبھی بھی سنکیرن بیوہار نہیں کیا میرے ساتھ ہمیشہ ادار رہے ایکوموڈیٹنگ تھے میری اگر کوئی سمسیہ آئی میری پراتھ مکتا بدل گئی ایک دن سویکار کرتے ہاں ٹھیک ہے ایسے کر لوں نرمانی ادار روچرس سمیت شو بھی تانی اور ایسی پویتر مسکرات سے مجھے دیکھتے تھے کبھی مو بنا کے نہیں دیکھا دیکھا بنا تو ارجن کو جو ورہ ہو رہا ہے بھگوط اس مرتی سے ان کا انتکرن پوری طرح سے آپ لاویت ہو گیا آج رہ ہے تو دھارا بہی تو انتکرن میں جو رجس بچا تھا تھوڑا بہت جو کلمس بچا تھا تھوڑا بہت وہ سب کا سب ان آنسوں کے ساتھ بہ گیا اس اس مرتی کے ساتھ بہ گیا تو یہ ہوتا ہے بھگوان کی اس مرتی اگر پرگاڑ روح سے بہ چلے انتکرن میں تو پھر وہ بہا دیتی ہے اور جب انتکرن میں رجس بہ گیا تو لکھا ہے یدھ کے پہلے جو گیتہ سنائی تھی بھگوان نے وہ ان کے حردے میں پرکٹ ہوئی وہ آج پرکٹ ہوئی اس سمیہ سرون کے تورنت بعد یدھ میں لگ گئے تھے تو رجس میں لگ گئے اس لئے وہ سنا ہوا گیان پرتی بندیت ہو گیا اس کو ویدانتوں میں ایک شب بولتے ہیں پاری بہاش ایک شب ہے پرتی بند ہونا ویدانت میں سادق کو کئی بار پرتی بند ہوتا ہے پرتی بند کا مطلب کیا ہے کسی کارن سے عورد ہو جانا اس کا جو مہارات جی نے ایک بار درشتان دیا بڑا ایک سجر نے دان کیا اور وہ کچھ ناؤ لڑ رہے تھے تو کسی سنستہ والے لوگ گئے تو ان کو انہوں نے دان کیا کچھ لاکھ روپے دان چیک کٹا ہوگا اور دان تو ہو گیا لیکن اس میں یہ بھی سرط لگائی کہ اس تاریخ کے بعد ہی یہ چیک کو بھنایا جا سکتا ہے تو آپ بتاؤ وہ چیک کیا ہے پرتی بندیت ہوا کی نہیں ہوا وہ ہے تو آپ کے ہاتھ میں لیکن آپ کو بھنا نہیں سکتے اور اس بیچ میں اگر ان کا من بدل گیا تو تو اس کو بولتے ہیں پرتی بند چیز آپ کے ہاتھ میں ہے ہو ہو سکتا اس تتھی کو آپ کے ہاتھ میں روپ آ جائے لیکن تب تک وہ آپ کو ابل لبد نہیں ہے کئی بار مہا پروش لوگوں کو صادقوں کو کچھ ایسی تتھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے بھیتر گیان تو ہے سرور ہوا ہے گیان ہے لیکن وہ گیان پرتی بندی ہو گیا اس کو بولتے ہیں پرتی بند اب جب تک اس پرتی بند کی نبرتی نہ ہو جائے تب تک وہ پڑا ہوا گیان بھی مجھ کو اپلبد نہیں ہوگا اور گیان اپلبد نہیں ہوا تو عبیدیہ کا ناش نہیں ہوگا یہاں لکھا ہے تیسوہ سلوک گیتم بھاگواتا گیان یا تت سنگرام موردھنی یہ جو بھاگوان نے گیا تھا سنگرام میں آپ لوگ ایتا جی کا ابھیاز کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں دیکھو یہ پرتی بندیت گیان تھا حالانکہ اس سمیں اس نے کہا نشٹو موہ ہے سمرتر لبدہ لیکن بھاگوات جی میں یہ پرکرن آتا ہے جس کے پاس گرنتیں ملا ہوگا کال کرم تم ردھم ردھم اب ردھم کال اور کرم اور تم گن کے کارن وہ رد ہو گیا پرتی بندیت ہو گیا تھا پنا ادھی گمت اب جب کلمس کی نبرتی ہو گئی پرتی بند کی نبرتی ہو گئی تو ارجن نے وہ گیان پناہ پراپت کر لیا گیتہ جی کا گیان اس کو پراپت ہو گیا ادھی گمت بیو ہو اور جیسے ہی وہ گیان انتک کرن میں ادیت ہوا جیسے سوری کی طرح تو ابیدیا رجنی کا انتھوا لکھا ہے ویشو کو برمہ سمپت لوگ کئی بار گیتہ جی کے تات پرے کے بارے میں الگ الگ نرنے دیتے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے گیتہ جی دوائد کا پرتی بادن کرتی ہیں گیتہ جی کرم کا پرتی بادن کرتی لنگ شری رہا ہی نہیں یہی جیون مکت کی درشا ہے الگ اتوات اور سمبھا اب اس کا سمسرن سمات ہو گیا جیون رہتے ہی اس نے جان لیا کہ میرا کبھی جنب نہیں ہوا تھا آگے نہیں ہوگا یہ تو بات کی بات ہے ابھی بھی میرا جنب نہیں ہوا ہے اس بود میں ارجن پرتی شریف ہو گئے تو وہ تو جیون مکت ہو گئے اب مہاراج یودش نے جب سنا کہ کرشن چلے گئے اور ارجن کی ایسی استhiti ہے تو وہ روج اگنی ہوت ریگیں کرتے تھے انہوں نے ساری اگنیوں کو اپنی آتما میں دیکھنا شروع کیا پی گئے اگنیوں کو پی گئے اس کا عرد ہے کہ اب باہر اگنی میں جو دیوتا کی بھاونہ کرتے تھے عشور کی بھاونہ کرتے تھے اس کی جگہ پر اب وہ اپنے آتما میں ہی دیوتا اور عشور کی بھاونہ کرنے لگے پری براج ہوئے مہاراج کا جو انتیم سمیہ ہے وہ ایک سنیاسی کے روپ میں بیتا لکھا ہے پراج پتیام نروپ یا سنیاسی کی روپ میں یہ دیشتھر مہاراج بچھرن کرنے لگے یہ جو بھاگو جی میں دیشتھر ہیں وہ سورگا روحن کے لئے نہیں جاتے نہ تو ارجن جاتے ہیں یہ جرور ہے کہ انہوں نے ورجناب کو دیکھو یہ بھی ایک عدبوت دیلا ہے برہمڑوں نے شاپ دیا یدوانس کا سنگھار ہو جائے ٹھیک ہے نا اور اس شاپ کی وجہ سے سارے یدوانس ہی آپس میں لڑکے مر گئے تو بھگوان اس برہماستر کا برہمڑ شاپ کا شمن کر سکتے تھے کی نہیں کری سکتے تھے کیسے پتا چلے کی کر سکتے تھے تو بولے انہوں نے یدوانس میں دو لوگوں کو بچا لیا شاپ تو پورے یدوانس پہ لگا تھا کرشن بھگوان بھی اس شاپ کے قارن گئے بل رام جی بھی گئے لیکن دھیان رہے ادو جی نہیں گئے ادو جی بھی یدوانس ہی تھے بنا اور انیردھ کا جو پتر تھا برج ناب وہ نہیں گیا تو یہ کل دیپک ہے کرشن منس کا یدو منس کا مہاراج یدیش نے ہستناپور کا راج دیا مہاراج پرکشت کو اور مطورہ کا راج دیا بجر ناب کو ان دونوں کو راجہ بنا کر اور پھر سویم تو انہوں نے راج پاٹ چھوڑا اور پریبرا جو کر کے وچ رہے یہ پندر میں اتحای تک یہ بھاگوطوں کی چرچہ ہے دروپدی نے دیکھا کہ اب یہ لوگ ادا سین ہو گئے ہیں تو یہ لکھا ہے دروپدی چا ایک آنت مطی را پتم وہ بالکل اپنے سوروپ میں سمایت ہو گئے وہ بھی ادا سین ہو ویدر بھی پرواس چیتر میں جا کے مکت ہوئے اور اس طرح سے یہ پورا ونش ہی مکت ہوا ہے کوئی بد ہو کر دے نہیں چھوڑتا یہاں تک کی دتراشت بھی یہاں تک کی گاندھاری بھی یہاں تک کی گنتی بھی یہاں تک کی ویدر بھی بیش پتامہ کا تو مانچو پانڈو مہاراج بھرکشت ان کی کتھا گیا تو ایسے ونش میں تو مہاراج بھرکشت کا جنم ہوا ہے اب جب وہ راجہ بنے اور دگوجے کے لئے نکلے ایسا کہتے ہیں کہ بینہ ید کے ایک بار پنہ اپنی ستھا کو پرتشت کرنے کے لئے دگوجے نام کی ایک چیز ہوتی ہے گھوڑا چلتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں تو پہلے ہمارے عدینت تھے لوگ وہ عدینت سویکار کرتے جاتے ہیں تو بینہ ید کے ہی بینہ رکھت پات کے ہی پنہ ستھا کی پرتشت ہو گئی اور اگر کوئی چنوتی دیتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے آپ کے باپ کو مانتے تھے تو پھر لڑائی ہوتی یہ درشا تھی دکھ بجائی کے لئے نکلنا ایک پتھا تھی نئے راجہ کی وہ جانجتا تھا کہ میری ستھا کو سبھی لوگ سویکار کرتے ہیں جیسا کہ میرے پروجوں کے سمیہ تھا یا نہیں کرتے ہیں تو جب مہراج پرکشت دکھ بجائی کے لئے نکلے تو جگہ جگہ ان کو بھیٹ دینے کے لئے سممان کرنے کے لئے وہ جو ستھانی راجہ تھے وہ آتے تھے ملتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر کے آپ پر باتیں کرتے تھے کہ یہ پانڈوں کے بنش میں ہیں جن پانڈوں کے لئے بھگوان دودھ بن گئے تھے جن پانڈوں کے لئے بھگوان سارتھی بن گئے تھے جن پانڈوں کے لئے انہوں نے راسوی یگ میں تو جوتوں کی سیوہ کری پتلوں کی سیوہ کری یہ بھگوان کو وشم کرنے والا ونش ہے اسی میں یہ پرکشت مہاراج پرکٹ ہوئے جب سنتے تھے اپنے دادا پرکشت کے ساکشا دادا کون ہوئے ارجن تو اپنے دادا کی میتری کی باتیں لوگوں سے سنتے تھے کیونکہ راج سوی یہ جب ہوا تھا تو ارجن سری کرشن کے ساتھ گھوم چکے تھے اس پورے چھہتر میں تو لوگوں کی اپنی یادیں تھی جو آ کر کہ ان کو سناتے تھے تو مہاراج پرکشت کا ہردے بیہول ہو جاتا تھا کہ ارے میں ایسے بنش کا ہوں میرے بنش میں ایسے سے لوگ ہوئے سری کرشن کا میرے بنش کے اوپر کتنا انوک رہ تھا وہ بیول ہو جاتے ہیں ان کی ہردے میں نرند تر ہی بھکتی کی ایک رس دھارہ بہتی رہتی ہے چلے ہیں دکھو جے کے لئے اچھا سامنا کس کا پڑھا ایک دن دیکھا کہ گو اور بچھڑا ان کا آپس میں سمباد کر رہے اس کو دھیان سے سنا انہوں نے وہ بھی کرشن گمن کی بات کر رہے تھے دوسرے دن آگے بڑھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک راجہ وش دھاری بیکتی ہے اور وہ بیل کو مار رہا ہے پہلے سے ہی اس کے تین پیر ٹوٹ گئے ہیں ایک پیر سے کسی طرح سے لگنا رہا ہے وہ اور اس پیر پر بھی چوٹ پڑ رہی ہے وہ بھی بالکل سوست نہیں ہے اس پیر پر بھی چوٹ پڑ رہی ہے آنکھوں سے آنسو جرتا ہے گو رو رہی ہے وہ مارا للکار پر اکشت نے تم سمجھتے ہو کہ ارجن کے جانے کے بعد اس دھرتی کی کوئی رکشہ کرنے والا نہیں ہے دوش ٹھہر جا ایسے جوز سے جب انہوں نے ڈانٹا تو وہ ٹھہرا اور پھر تھوڑا رکھ کر کے انہوں نے ورشب دیو سے پوچھا مہناج آپ کے دکھ کا کارن کیا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسوں گر رہا ہے کس کو کارن مانتے ہو اب دیکھو ورشب دیو کا اتر بولے مہناج دکھ ہوا ہے یہ بات تو معلوم کی اس کا کارن کون ہے ہم لوگ تو تورنتی بتائیں گے یہ آدمی ہمارے دکھ کا کارن اس میں کیا دکھت ہے دکھت یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ تمہارے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں تو تمہیں سویم ہی اپنے دکھ کے کارن ملکل ویدان تو بہت بہت ہی بڑیہ برسن کوئی تو یہ کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں سوہا یہ ستر میں دیائے کا اٹھار میں سوہا اٹھار میں سے بیس میں تک کیا ملتے ہیں کچت وکل پہ بسنا آہ آہ آت مانم آت منہ کوئی تو کہتے ہیں آپ سویم ہی اپنے دکھ کا کارن ہو کوئی کہتے ہیں دائیو دکھ کا کارن ہے دائیو منے دائیو منے لوگ پراربد بھی بولتے ہیں لیکن آپ ایسا سمجھو ایک ادرشت شکتی چاہے وہ پراربد ہو یا پراربد سے اوپہ دیوت آو ٹھیک ہے دائیو کوئی کوئی کہتے ہیں پراربد کے کارن دکھ آتا ہے اچھا کوئی کہتے ہیں ورتمان کرم کے کارن ہی دکھ آتا ہے دائیو من어지 پرے کرما اور کوئی کوئی بولتے ہیں صبح کے کارن دکھ آتا ہے کوئی کہتے ہیں عشو کے کارن دکھ اتا ہے تو کوئی دائیو کو کارن مانتا ہے کوئی کرم کو کارن مانتا ہے کوئی سبحاؤ کو کارن مانتا ہے کوئی کوئی یشور کو کارن مانتا ہے کوئی آپ کو اپنے آپ کارن مانتا ہے اور چھٹا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس وشاہ میں کچھ کہنا سمبھاؤ نہیں ہے چھے بھی کلپ دیا انہوں نے رو رہے تھے تین پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں دکھی ہیں لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ امک بیکتی اس دکھہ کارن ہے بولے تو چونکہ اتنے سارے وچار ہیں اس وشاہ میں مہاراض چھے کے چھے بات ہیں دکھ کے کارن کے روپ میں چھے بات ہیں اب آپ سویم بہت بدیمان ہو آپ نشچے کر لو اور سمجھ لو مجھے سمجھنا بھی نہیں ہے لیکن اس میں سبھی کارن سہی ہے میں ہی اپنے دکھ کا کارن یہ سہی بات ہے عدویت کی درشتی سے آپ اپنے سوروک کو نہیں جانتے ہو جیو بہا میں آئے یہ سب سے بڑا دکھ ہے کہاں پرارد کے کارن دکھ ہے وہ سہی ہے لیکن پورا سہی نہیں ہے سب کچھ پرارد پر نہیں چھوڑا جا سکتا بولے ورطوان کرم دکھ کا کارن ہے یہ بھی سہی ہے ارے بھائی میں اصابدھانی سے چل رہا ہوں اور فیسل جاؤں اب میں کہوں پرارد کی وجہ سے فیسل گیا تو تم آنکھیں بند کر کے اور دنیا بھر کی باتیں سوچتے ہوئے کیوں چل رہے تھے اب میں کہوں کی میں سر ٹک رہا ہوں گا دیوال میں لیکن پرارد کے کارن دکھ ہوگا یہ تو نہیں چلے گا جو ورطوان کا کرم ہے وہ بھی سکھ دکھ کا ہے تو ہو سکتا ہے اور جو لوگ اسی کو پردھاندہ دیتے ہیں وہ پرارد کو چھوڑ دیتے ہیں پرارد کو نہیں مانتے اور جو پرارد وادی لوگ ہیں وہ ورطوان کرم کو نہیں مانتے اب یہ تو ادھوری ادھوری ماننتاؤں کی لڑائی ہے تیسرا دیکھو سباو ہی ایسا گڑھوڑ ہو دیکھو ہمارا اگر دروہی سباو ہے گڑھوڑ سباو ہے تو میں چاہے شہر بدلنوں چاہے محلہ وہاں بھی میرے اتنے ہی دوسمن نکل آئیں گے کیونکہ میرا سباو ایسا ہے تو میں کیا کروں تو آپ کیول پرارد کو لے کر کے بات نہیں کر سکتے سباو میں ہی اگر دوش ہے تو وہ چاہے جہاں چلا جائے آدمی وہ کشت ہوگا اس کو تو سباو میں نے یہ سارے کارن سچ ہے لیکن ادھورے سچ ہے ایک کو لے کر کے جیون کی بیوستہ نہیں بنائی جا سکتی سباو بھی ٹھیک ہونا چاہیے ورطمان کرم بھی ٹھیک ہونا چاہیے پراربد بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایشور کی ایسی ہی اچھا ہے لو ایشور وادی لوگ جو ہیں ہر بات میں کہتے ہیں شاید ایشور ایسا ہی چاہتا ہوگا وہ پراربد کو نہیں بولتے ایشور کو بولتے اب بولو آپ چار بات ہو گئے اور پانچمہ تھا کہ آپ سویم اپنا دکھ کا کارن ہو تو چھٹھا آیا اس نے کہا کہ اس وشے میں پکی طرح سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اس کو بولتے ہیں انیروچنی یہ بات ہم لوگ بہت پکے ہیں ہمیں جہاں تکلیفی ترنت انگلی دکھاتے ہیں تمہاری وجہ سے اور پھر اس کا سمادان کرنا شروع کرتے ہیں گلتیاں ہوتی ہیں جب کوئی منیشی بات کرتا ہے مہاراج پریپسیت درویت ہو گئے بولے آپ تو ساکشا دھرم ہو اسی لئے آپ نے کسی کا نام نہیں لیا مجھے ایک طرح سے روک شروع سے آپ نے مجھے ابدیش کر دیا کہ یہ ساری چیزیں کارن ہو سکتی ہیں اور پوری طرح سے ان میں کوئی بھی پورا کارن نہیں مانا جا سکتا اب آپ سویم اپنے منہ میں سوچو اصلی نیدان تو یہ ہے کہ جیو بھاو سے نکلو سوروپ میں جاؤ تو سوروپ میں جب کرتا ہی نہیں ہے تو کرم کس کا پراربد کس کا سواب کس کا سب گیا ایک جھٹکے میں سب گیا لیکن اپنے کو آدمی کرتا سویکار کر لے کرتا سویکار کرنا کوئی وچار صدر تھوڑا ہے کرتا سویکار کرنا یہ پہلی گلتی ہے اور گلت سوال کا صحیح اتر آتا نہیں میں دھورا دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پکا کر کے بتاؤ اویدیاں سے صد جیوت کو جب آپ نے سویکارتی دے دی تو یہ گلت چیز کو سویکار کر کے صحیح اتر کیسے نکل آئے گا جب بھی اتر آئے گا دس پانچ اکٹھے ہی آئیں گے اور وہ اُلجھا کے رکھیں گے اور اگر صحیح صحیح اتر آ جائے منہ اپنے سوروپ میں آدمی چلا جائے جیو بھاو بھنگ ہو جائے تو یہ سب سپسٹ ہے تم نہیں کرتا نہیں کرم نہیں پرارت نہیں دی نہیں عشو کچھ نہیں کبھی تھا ہی نہیں اس بود میں جاگنے کی بات ہے اگر ہم کرم میں نیوارن کھوچتے ہیں تو شاید ملے گا نہیں تھوڑی دیر تک ملے گا صبح میں نیوارن سوچتے ہیں ہم سنتے ہیں نا آپس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں صبح ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا اب میں آج یہاں سے تو بولی سکتا ہوں پورا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا پرارد ٹھیک ہوتا تو سب کچھ ٹھیک پرارد تو تم جانتے ہی نہیں پرارد کیا کیا ایشور کی اچھا ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا تم کیسے کہ ہوگی کہ تم یہ اچھا کرو یہ تو تمہارا انمان ہی تو ہے نا یہ کبھی بھی اس کارن کا نیوارن نہیں نیوارن تو سیدھا سیدھا اپنے شروع میں استhiti ایک ماتر نیوارن ہے جیوت تو کا بھنگ ہونا شروع میں نشتھا یہ نیوارن ہے جب تک وہاں نہیں جاتے یہ سب کارن بہاد ایسے ہی پھوٹ کریے ہیں ہمارے مانڈوک میں تو کاری بیس بیس کارن بتائیں کال عیتی کال عبیدہ جوز سی لوگ پتھر بدلوائیں گے واستو ساستی لوگ دروازہ بدلوائیں گے صحیح ہے نا اور سبھی کارن ہیں لیکن ادھورے ہیں میدان کسی کو جھوٹ نہیں بولتا ہم نے سچ اور جھوٹ کی بیچ میں بات نہیں کرتا ادھورہ اور پورا کی بیچ میں مہاراج پریقشت بڑے پرسند ہوئے انہوں نے ان کو نمسکار کیا اور کلیوگ جو راجہ بیشداری تھا اس کو استمبت کیا ڈانٹھا ماروں گا میں تم کو وہ وینے کی ہاتھ جوڑتا ہے وینے سے مہاراج میں اپنی باری میں آیا ہوں میری عوضی ویسے ہی سب سے کم رکھی ہے اوپر میں اس کا دگنا تریتا میں اس کا دگنا تو ستی میں میں ویسے ہی اتنا سا سمیہ مجھے ملتا ہے اور میں دوسرے کی باری میں نہیں آیا ہوں میری باری آئی تھی تب میں آیا اور اب آپ مجھے مارنے لگے تو اچھا ٹھیک ہے ماروں گا نہیں تم کو تم نکل جاؤ میری راج نکل جاتا ہوں لیکن بتا دو کہاں تک آپ کا راج ہے جہاں تک پرتوی ہے وہاں تک آپ کا ہی راج چلتا ہے تو میں کیا کروں اب تو ان کو جگہ دی دیکھو کلیو کو رہنے کے لیے انہوں نے جگہ دی کہاں کہاں جگہ دی دیوتم پانم ستریہ سونا یترہ ادھرم چطر ویدہ تو بولے جوے میں جا کے رہو مدیرہ میں جا کے رہو سراب پینے میں ستریہ ستری میں اس تری کے لئے پروش میں سونا مانے ہوتا ہے ہنسا بہر میں تو جا کر کلیو بیٹھا چاروں جگہ دیوت میں جا کر بیٹھا آپ تو کلیو کو ہم نے دیکھا نہیں ابھی تک لیکن اس نے ویس بدل لیا جو میں جھوٹ بن کر بیٹھا ہے پان میں مد بن کے بیٹھا ہے جب پی لیتا آدمی تو راجہ کا ہاتھی خریدتا ہے کوئی مجھے بتا رہا تھا جب آیا تو جس افسر کے نیچے آدمی کام کرتا تھا پینے کے بعد اس کو ڈانٹ کر تھا تو بھولی جاتا ہے اب کیا کرے تو یہ پانم میں مد بن کے بیٹھا ہے کلیو کو پہچانو یہ جو مد چڑھتا ہے یہ ساکشات کلیو ویش دھارن کر کے میرے جیون میں آگیا اندرت مدم کام مستری پورس میں کام بن کر کے رہتا ہے اور ہنسہ میں ویر بن کے رہتا ہے اگر میں ہنسک صبح کا بیٹھتی ہوں تو میرے دوست منوں کی سنکھیا بڑھے گی پکہ ہے تو ایسے روپ بدل بدل کر کے یہ کلیو چاروں جگہ رہتا ہے اس نیک مہار کمرہ بڑا چھوٹا ہے تھوڑا اس کو بڑا کر دو تھوڑی اور جگہ دے دو تو یہ کہتے ہیں کہ پھر انہ کہ سورن میں رہو پانچ میں جگہ دی سورن میں رہو اب مہار اپنی چین نہ اتار دی لوگ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پرکشت نے اس کو سورن میں جگہ دی تو وہ چڑھ بیٹھا ان کے مکوٹ میں لیکن دیکھیں سورن کا مطلب ہوتا ہے ایشوری سونا جو ہے ایک ویلاس اور ایشوری کے لئے ایک محابرے کی طرح یوز کر جب آپ کہتے ہو کہ ہندوستان سونے کی چڑیہ تھی تو یہ سونے کی چڑیہ تھی نہ سمردی تھی بھوگ سامگری پرچور تھی اس کو بولتے ہیں سونے کی جب کہتے ہیں لنکا سونے کی تھی تو آپ سونے کی ایٹ کھوجنے مر چلے جانا وہاں کہیں تو پورا تط یہ سب نہیں ہوتا ہے وہ ایک کہنے کا ڈھنگ ہے تو سونے میں رہتا ہے کلیو کا مطلب ہے جو بہت ایمبیشیس لوگ ہو جاتے ہیں عیشوری اور ستہ پریمی ہوتے ہیں بھگوت پریمی ہونے کی بجائے تو وہاں جا کر کیوں رہتا ہے کیا بن کے رہتا ہے لکھا یہاں رجو اگر اور ایمبیشن ہے اب یہ کہنا بڑا مسکل ہے کہ ایمبیشن اور اور ایمبیشن کا بھی کیا کریں تو میں اس پر ابھی نہیں جانے والا ہوں باڑا ہی کتھا پار نہیں لہوں لیکن میں سنکیت کرتا ہوں کہ جب بہت بیکتی کی جیون کی دشاہی وہی ہو جائے اور وہی چاہیے اور اس کا کہیں انت تو نہیں ہے تو اس سمیں کلیو کیا بن کر کے ہمارے جیون میں آتا ہے مولی رجوگن تب سٹوگن کا لوپ ہوگا یہ تو صحیح ہے تب رجوگن ہوگا اور چانچلی کی اتنی ادھکتہ ہوگی ہرش وشاد میں جیون ہوگا سکھ میں جیون ہوگا ایسا تو نہیں لکھا ہے پرسن جیون ہوگا ایسا تو نہیں لکھا ہے یہ بڑا عدبوت ہے ہرش وشاد ہرش جو ہے نا وہ پریم پراب پی ہرش ہرش ایک ایسی برتی ہے ہمارے شاستروں میں اس کا عادر نہیں کیا گیا آنند کا سکھ پرسنت کا عادر تو ہے لیکن ہرش پری ساپکش ہے پرستی ساپکش ہے جس چیز کو میں چاہتا ہوں وہ مل جائے تب جو برتی اڑتی ہے اس کا نام ہے ہرش اور اس کا بیوگ تو وشاد پری بیوگ وشاد و بھووتی پری سای و رشتی یہ دوندو ہے تو بہت رجو گنی کے جیون میں ایک سہج آنند ایک سہج پرسنت تا کا بہا رہتا ہے آپ بیچار کر کے دیکھ کیا رہتا ہے ملے یا تو ہرش رہے گا کیونکہ پریہ کا سیوگ بھی تو ہوگا ہاں ہم دیکھتے ہیں اس کو جب کرکٹ ہوتا ہے یا فٹبال گیم ہوتی ہے ہم بہت جور سے چاہتے ہیں کہ اب یہ کیس لے لے ہو یا یہ وکیٹ لے لے اور جب لے لیتا ہے وکیٹ بالر تو آپ دیکھتے اس کی مدرہ اور جب گول مار دیتا ہے فٹبال امپی لوگ میں ارے بھراج کونی میں جا کے بے مطلب کا ناستہ ہے اٹھ پٹان پریہ یوگ رشتی تو یہ کلیوگ بہت رجو گنی ہونا جیون کی دشا ہی بلکل ویپریت ہو جا ہوئے یہ صحیح نہیں یہ کلیوگ ہے یہ پانچ ستھانوں میں رہتا ہے کیا کیا بولتے ہیں دیوتم جھوٹ بول کے جھوٹ بن کے وہاں رہتا ہے مد بن کے رہتا ہے پینے میں کام بن کے رہتا ہے اسطری پروش میں ہنسا میں ویر بن کے رہتا ہے آدمی کا ویروض بڑھ رہا دوسمن بڑھ رہے ہوں سابدان ہونا چھئے اور انتین اسطحان بتایا جیون بہت رجو گنی ہوتا جاتا ہو دیکھو اپلبدی پروش مہاراج پرثو بھی تھے رشب بھی تھے پرلاد بھی تھے درو بھی تھے ایک سے ایک مہا پروش ہوئے اپلبدی پروش ارجن بھی تھے اپلبدی پروش ہنمان جی بھی تھے بھارت جی بھی تھے چودہ ورس تک انہوں نے ایوڈیا پرشاشن کیا ایوڈیا کو رجوگونی کبھی نہیں بنے تو کرم بھی ایسا ہوئے اپلبدیاں بھی ایسی ہوں جو بھگوان سے بیموک کرنے والی نہ ہو یہ دیان مالی بات ہے بھگوان بیموک اپلبدی یہ تو اپلبدی نہیں ہے اپلبدی کے بہانے ٹھگی ہے آدمی ٹھگا گیا اینیوی تو کلیوک کو عبرد کیا انہوں نے ان جگہوں پر اور یہاں اپدیس کیا ہے کہ جو لوگ سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ان جگہوں سے بچنا چاہیے اور کرم شدی پریشت کی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے سامراج میں پھر دیا ٹوٹی اور ستے نام کا پیر ٹوٹا تو نہیں ہے لیکن اس پر پرہار ہو رہا تھا تو وہ کشین ہو رہا تھا جہاں رکھیں ستے نام کا پیر کلیوگ میں بھی نہیں ٹوٹتا اگر ستے ٹوٹ جائے تو وہ ستے ہی نہیں تھا ستے اس کو کہتے ہیں جو آبادیت ہو گھائل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا کمجور شاید ہو جائے لیکن ٹوٹ جائے تو ستے کس بات کا تب تو متھیا ہی تھا پہلے ہی تو سماج دیکھیں ہمارا ایک پیرامیٹر بنایا کہ کسی راجہ کی مہت اپل عبدی یہ ہے کہ اس کے راج میں یہ چار پاد سوستوں ہمارے سمبردی ہو بہت اچھی بات ہے لیکن سماج تپو ورطی والا ہونا چاہیے تپ کی ورطی اگر پرجا میں ہے سماج میں ہے راجہ میں ہے سامند میں ہے بلا سو ورطی نہیں ہے تو آپ جانتے ہو وہ سماج بہت پربل ہوتا ہے تپ سو کو خریدا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تپ سو کو جھکایا نہیں جا سکتا ویلا سی چاہے جتنا دھنی ہو وہ تو روڑ کی گوڑیا ہے اس کو جدھر موڑ دو ویلا سی سماج ایک کمجور سماج ہوتا ہے گاندھی کو انگریج خرید نہیں سکے لیکن آج ڈر لگتا ہے ساری آج ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ کتنے اڑے رہ سکتے ہیں جو ہمارے کرندہ ہیں ہم سویم ہم لوگ جو ہیں جھکنے اور کمپرومائز کرنے بائے لوگ ہیں کرندہ دھاروں سے بہت ہی ڈر لگتا ہے تو آپ ان مانکوں کو دھیان میں رکھیں سماج تو پربل تب ہوتا ہے جب اس میں تپو برتی ہو سماج میں سگندhit سماج رہنے لائق سماج سندر سماج تب ہوتا ہے جب بہتر بہار سے وہ پویتر ہو شوچم شوچم کی مہمہ یہ ہے اس پر دھیان دے دیں شوچم کی مہمہ یہ ہے کی پویترتہ میں سندری پرکٹ ہوتا ہے آپ کا کتنا بھی مہمہ سرٹ ہو اگر وہ گندہ ہو تو آپ پہنو گے میرے خیال سے نہیں پہن ہو گے اور سادھارن قیمت کا اگر سرٹ ہو اور ملکل سوچ ہو آپ پہن لوگے آپ کا گہر اس کی فلور اٹیلین مارو کی لگیو جنڈی ہو تو سندری کبھی پرکٹ نہیں ہوگا وستر کا سندری پویترتہ سے ہی پرکٹ ہوتا ہے گھر کا سندری پویترتہ سے ہی پرکٹ ہوتا ہے آشرم کا سندری پویترتہ سے ہی پرکٹ ہوتا ہے نئیں اور ہردے کا سوندر ہے ہاں ہاں جی جتنا بیکتی کا بھیتر پویتر ہو اتنا ہی وہ سوندر لگتا ہے شریر کا سوندر ہے شوچتہ سے ہی پرکٹ ہوتا ہے آپ چاہیں تو یہ بات بول دیں بڑے آرام سے بولی جا سکتی سوندری کی ابھی بیکتی کا سنگھت دوار پویترتہ ہے شوچتہ ہے اور وہ شوچتہ نہ ہو تو سوندر تا تو کبھی پرکٹ نہیں ہوگی ستھول میں ہی نہیں پرکٹ ہوگی تو انتہ کرن میں تو آپ بھولی جاؤ لاؤں کہتے ہیں بڑے سوندر ستی بڑے سوندر سنت سوندر تا آئے ہی کہاں سے تو شوچتہ سماج میں پرتشتھت ہو یہ دوسرا پائر ہے دھرم کا یہ مہاراج پرکشت کی اکلبدیاں ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کرم شدی تیسرا ہے بھے سماج دیالو ہو تو ایک دوسرے پر کداچت وپتی آ جائے تو پورا سماج اس کے لئے کھڑا ہوتا ہے ہروں بیپتی پھر بیپتی نہیں رہتی دیالو سماج رہنے لائق ہوتا ہے نشتھر سماج رہنے لائق نہیں ہوتا اور ست کے پریپشت ہو وہ سماج سوست ہے ست کے آج گھائل ہو گیا تو ہم لوگ جو جس درد کو جھیل رہے ہیں وہ اس درد کو نام دے تو اویسواس کا درد ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ اویسواس کے ساتھ جاؤ یہ کشت ہے سبجی کھریدنے جاؤ تو اب اسواس کے ساتھ جاؤ نہیں دوائی کی دکاہن پہ جاؤ تو اب اسواس کے ساتھ جاؤ ہر جگہ ہی we are منہے facing this pain lack of credibility everywhere سادو کی پاس جاؤ تو اب اسواس کے ساتھ جاؤ نہیں ہے ایسا ہم سبھی لوگ اس سمیہ جو ستھی جو چوتھا پاد ہے ٹوٹا بھلے نہیں ہے ٹوٹ جاتا تو ہم رسوئی میں بھوجن نہیں کر سکتے تھے آخر ویسواس ہے تو بھوجن کر لیتے ہیں ویسواس ہے تو ٹرین میں چڑ جاتے ہیں ویسواس کے بینہ تو پھر سانس بھی نہیں لیں گے لیکن آپ یہ تو نہیں کہ سکتے کہ میں ہر جگہ سوست ہوں گھائل ہو گیا چوتھا پیر بھلے ٹوٹا نہ ہو لیکن بہت جور سے گھائل ہوا ہے افسر ہو سادو ہو سنت ہو ہر جگہ we are facing this اور اس لئے ڈر لگتا ہے بتایا گیا سبجی یہ دن جیکشن لگا اس رات کو چھوٹی سی صوبہ ہی اتنی بڑی اور تربوز کا رنگ اتنا بڑیا لال ہوئی راما میں جائپور میں تھا یہ کننو جو ہے وہ رکھا گیا پرساد دینے کے لئے میں نے اتنی بڑی سائج ہی نہیں دیکھی تھی کبھی اتنا بڑا بڑا میں نے کہا بھو چھانٹ کے لائے رام جیس تو بولی تھوڑا مہنگا بھی ملا سوامی جی اچھا تو میں نے سب کو دیا پرساد میں اور ایک اپنے لئے بھی رکھ لیا میں نے کہا یہ اتنا سندر ہے دیکھ لیتے ہیں اب واپس جانے لگا کار میں تو اس کو میں نے کھولا تو اس میں ہوا ہی ہوا تھی ہائی چھلی وہ پورا پھولا ہوا تھا لیکن وہ نکلا اتنا سا مرحان سے سباس تھے گاڑی میں کہیں بیٹھے بھی پیچھے ہمیں کہا یہ کیا ہوا وہ لے یہ ستے پر جو چوتھا پاد ہے اس پر چوٹ لگی تو آپ سمجھتے ہیں یہ باتیں ایسے کہہ دی جاتی ہیں بڑی سرلطہ سے کہ کلیوگ میں تین پانٹ ٹوٹ گئے تھے اور بھگوان رام نے چاروں پادوں کو سوست کیا مہاراج پرکشت نے چاروں پادوں کو سوست کیا کسی بھی سمرات کی سروتم اپلبدی بتانی ہو تو بہت وستہ سے کیا کیا بتائیں گے کیول ایک واقع بول دیجئے دھرم کے چاروں پاد پرتشتیت ہو گئے راجہ سروتم ہے انہیں میٹا فر ہیں یہ سارے کے سارے اسے وے آف ایکسپریسنگ دا اچیومنٹ تو مہاراج پرکشت کی یہ کرم شد اپلبدی ہے یہ ورنن ہوا اب آخرے میں پرشنون کہتا ہے مہاراج پرکشت ایک دن سکار کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں بھٹک گئے اپنے ساتھیوں سے ہٹ گئے یہ کتھا چلنے دے اب ریک کریں بھائی ہلو چلنے دیا جائے ٹھیک ہے کسی کو بیچ میں اٹھنا ہو تو ادھر ادھر ہو لیکن ابھی تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا چلنا ہے تو بولتے ہیں مہاراج پرکشت کی یہ دشاہ ہوئی کہ شکار کھلنے گئے اور اپنے ساتھیوں سے تھوڑا سا بھٹک گئے اور ایسی دشاہ میں جب وہ اکیلے پڑے اور کچھ ملا نہیں شکار تو بھوکھے پیاسے بلکل پیڑی تو ہو گئے ایک شدہ سے اور پیاس سے اس بیچ میں ان کو جنگل میں کوئی آنس دکھا چھوٹا سا اور وہاں ایک رشی جو ہے دھیان میں بیٹھے ہیں یہ شمیق رشی ہیں گہرے دھیان میں بیٹھے ہیں اور مہاراج پرکشت کیا آنا ان کو پتائے نہیں چلا اور مہاراج پرکشت اس کو بولتے ہیں سردھا بھوگی ہو چکے تھے ہم لوگ بھی اس کے سکار ہوتے ہیں لوگوں کی سردھا کا بھوگ کرتے ہیں میں اپنے لئے بولا اب اس میں دوش کیا ہے اس میں دوش یہ ہے کہ اگر کوئی پرنام نہ کرے کوئی سواگت نہ کریں تو پھر تکلیف ہوتی ٹھیک ہے تو راجہ کو اس کی عادت پڑی گئی تھی جہاں جہاں وہاں مالہ لوگ کر لائن لگی ہے ریسپسن کمیٹی بنی گئی ہے اب وہاں دیکھا کہ یہ تو اٹھ کے اس نے پوچھا بھی نہیں کہ تم کون ہو تو ایک تو بھوکے پیاسے تھے اور چڑ چڑ آگئے بلکل انہوں نے کہا یہ کیا دوشت پتہ نہیں شاید دھیان میں ہے یا ڈھون کر رہا ہے ابھی اس کی پول کھولتا مہارات پرکشت کے جیون میں یہ پرکرن آگیا انہوں نے ایک مرہ ہوا ساپ ان کے گلے میں لپیٹا آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ پول کھول تھا کیونکہ سام مرہ ہوا جندا اچانک دیکھو روڑ کے سام سے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تو اگر اس کی سچ میں سمادی نہیں لگی ہوگی تو یہ نے یہ لپیٹ دیا اور چلے گئے اس بیچ میں ان کا لڑکا تھا سرنگی کوشی کی ندی میں اپنے بچوں کے ساتھ سنان کر تھا اپنے مطروں کے ساتھ کوشی کی ندی یاد رکھ نا وہ کوشی بیسوہ مطر جی کا نام ہے تو اس میں شاتر تیج ہے اس جل میں تھوڑا تیج ہے وہ تو جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ تمہارے پتہ کے گلے میں تو یہ ڈال دیا گیا بیس مہراج وہ اتنا تیج ہوا اس نے جل لیا ہاتھ میں اور شاپ دیا کہ ساتھ میں دن جب مرے ہوئے ساپ کو تم نے میرے پتہ کے گلے میں ڈالا ہے جندہ سر تک شک ساتھ میں دن تمہارا دنس کرے شاپ دیا اور جب باپس آیا آسرم میں پتہ جی کو دیکھا تو رو در جور سے رویا تو پھر ان کی سمادی دھیان کا سمیں پورا بھی ہو گیا تھا آنکھ کھولا انہوں نے پوچھا روتے کیوں مہراج آپ کے گلے بھی سام پڑھا ہوا ہے راجہ پرکشت نے ایسا کیا مجھے پتہ چلا ہے میں نے اس کو شاپ دیا تو شمی کریشی کو یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے کہا اتنا دھرمات مراجہ اس کو تم نے شاپ دیا راجہ کی بینا بات بندی نہیں تم تو بالکل بال بد دیو اراج اکتا دشتوں کے لئے اچھی ہے راجہ دھرمات مہ ہو تو جو سجن لوگ ہیں وہ سوست رہتے ہیں سکھی رہتے ہیں اپنا اپنا کام کرتے ہیں تم نے ان کو شاپ دے دیا بالکل بالپن جیسی بات کریے تم نے رکشت یہ ٹھیک نہیں یہ سرنگی تم نے ٹھیک نہیں کیا اب سوچنا دو کم سے کم ان کو کیوں شاپ لگ گیا ہے مہ راج پرکشت جب گئے گھر میں تو تھوڑا سا گلانی کرتے ہیں کہ مجھ سے ایسی گلتی کیسے ہو گئی میں ارجن کا پوتر پانڈو انش میں اتپن ہوا سری کرشن کے انوچر رہے ہیں ہمارے لوگ دھرمنش رہا ہوں میں میرے ساتھ یہ کیا میرا سبح ہو گیا یہ تو کوئی ایسا مجھے شاپ ملے کہ میں نش ہو جاؤں یہ خود ہی بولتے یہ نہیں کہتے کہ بھگوان مجھے چھما کریں وہ کہتے ہیں مجھے اس کا دنڈ ملنا چاہئے یہ پرکشت کا سبح دیکھو مجھے اس کا دنڈ ملنا چاہئے اور اتنا کٹھور دنڈ ملنا چاہئے کہ میں پھر سے ایسا نہ کروں ایسا سوچی رہتے تک تک سوچنا آئی کہ آپ کو وہاں شاپ ہوا ہے ساتھوے دن تک شک آپ کا دنس کرے گا سہ سادھو میں نے یہاں لکھا ہے مہاراج پرکشت کو کیا بھرتی آئی سادھو 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 بہت اچھا ہے منی ورکتی کارنم بھلے یہ ویراغی کا کارن نروید مولو دویج ساپ نروید مولا یہ جو ساپ ملا میرے ویراغی کا مول میں کچھ جانا ہی آ سکت ہو گیا تھا جانا تو سبھی کو ہے ٹھیک سے جائے جائے بس انہوں نے اپنے پتر جنمی جے کا ابھی شیخ کیا اور پرائے اوپویش کرتے ہیں جا کے گنگا جی کے تٹ پر کومل بالو کاؤں پر بیٹھے اکھلے لیکن آپ جانتے ہیں دھرم بیکتی کا کبھی پر اتیار نہیں کرتا دو پرسنگ ایسے آئے بھاگوات بیش پتام کو ان کے سارے سمبندی چھوڑ کر ہستی نا پر چلے آئے تھے ٹھیک ہے نا لیکن جب یہاں لوگ گئے بیش پتام سے مل لیں تو وہاں رشیوں کا پورا سمون کے آس پاس بیٹھا تھا یہاں تک کی جس گرو نے بیش پتام کا ایک طرح ستیار کیا تھا پرسرام جی نے اب پرکر پڑھنا اس کو پیچھے جا کے پرسرام جی بھی انتیم سمیں میں بیش پتام کے پاس بیٹھے تھے رشیوں کے بیچ میں سرشیہ پر پتام بیش بیٹھے تھے جب پانڈو لوگ واپس گئے تو ان کو بڑا عشی ہوا کہ سگے سمبندی جس کو رکت سمبندی بولتے ہیں رکت سمبندی تو پاس میں کوئی نہیں تھا لیکن ایسا نہیں تھا کہ پتام بیش میں پاس کوئی نہ ہو اور چیل کوئے مڈرا رہے ہوں کرم بہت پربل ہوتا ہے اگر کسی کے جیون میں دھارم ہے پنی ہے تو وہ کبھی اکیلا نہیں پڑتا آدمی کو رکت سمبندی او پر اتنا اثرت ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہاراج پرکشت کو شاپ لگا دیکھ خجرہ اور وہ پرائیو پوش کر کے کنگا کٹ جا کے بیٹھے لیکن اکھیلے نہیں پڑے جیسے ہی یہ سوچنا رشی سماج میں گئی چار اور سے سمو کے سمو تھٹ کے تھٹ سنت لوگ رشی لوگ ان کے آس پاس اور سب کا انہوں نے سواگت کیا بیوادن کیا ایتھائی ہوگی اب سب لوگ بیٹھے ہیں ریت میں کوئی آسن تو نہیں دیا جا سکتا تھا اس سمیں مہاراج پرکشت نے یہ پرشن کیا مہاراج آپ لوگ کی عربت کرپا ہے میں تھوڑا بریک کر دوں پانچ منٹ کے لئے کر دیتا ہوں اور پھر آتا ہوں تو مجھے تھوڑا سمجھ زیادہ مل جائے گا